سن کے وچار کے اور من میں یہ دھار کے نام جب کر جیون سفل کریں سنو وچارو اور عمل کرو جب تک انسان نہیں عمل کیا کھا کرے گا اور جب تک عمل نہیں کرتا فائدہ کیسے ہوگا آپ یہ سن لیں گھی میں مکھن میں باداموں میں چنوں میں طاقت ہوتی سن لیا پر ان کو لے کے نہیں آئے تو کیا سننے سے آپ کو وہ طاقت مل گئی نہیں ملی ٹھیک ہے آپ نے سنا دیچارہ مطلب لے آئے اب بات رہ گی عمل کرنے کی اب سامنے رکھ لو بادام گھی دودھ اور ان کو ماتھا ٹیکتے رہو دھوک مارتے رہو کیا آپ کے سریر میں طاقت آ جائے گی کیا آپ کے سریر کو شکتی ملے گی نہیں ملتی کیونکہ عمل جب تک کھاتے نہیں مانتے نہیں تو کیسے فائدہ ہوگا اب اسے کھا لیں گے سواد کا بھی پتہ چلتا ہے اور طاقت بھی آ جاتی ہے تو اسی طرح ستسنگ ہے سنو وچارو اور عمل کرو مان لو جب تک مانوں گے نہیں کیسے اس کا پورن فڑا آپ کو ملے گا کیسے پورن تھے آپ مالک کی قربہ درستی کے قابل بنیں گے تو یہ عدی جروری ہے کہ پیر فقیر جو اللہ وحی گروہ کی بات کہتے ہیں اس کو سنو مانو تو فائدہ ہے اگر منمتیں چلنا ہے تو پھر آنے والے بھیانک کرموں کا سامنا آپ کو کرنا ہوگا وہ بھیانک کرم پتہ نہیں کیسے آڑ میں کہاں چھپے بیٹھے ہیں جنموں جنموں کے بھیانک کرم چوراسی لاکھ سریر ہیں اگر ایک ایک کرم بھی مانے تو چوراسی لاکھ سنچت کرم ہیں پر ہر سریر کا ایک کرم نہیں ہے جتنا سریر پاورفل اتنے ہی کال مہاکال ان سے بھیانک کرم کرواتا ہے اور وہ کرم جیسے پیڑ پودھے ہاتھی شیر چیتا تو وہ کرم وہ سریر نہیں اٹھا سکتے کر سکتے ہیں لیکن اٹھا نہیں سکتے اس لیے وہ کرم آتما کے کھاتے میں جڑتے جاتے ہیں منوشہ شریر ایسا سکشم شریر ہے ایسا پاورفل شریر ہے شکتی شالی شریر ہے جو کسی بھی طرح کے کرم کو اٹھانے میں سکشم ہے طاقت رکھتا ہے کہ وہ کیسے بھی بھیانک کرم کو اٹھا سکتا ہے تو وہ سارے سنچت کرم کار اس سریر پہ ڈال دیتا ہے کیوں کیونکہ یہ سریر اتنا سکشم ہے اتنا سکشم ہے کہ یہ پربو کا نام لے کے اللہ وحیگرو کا نام لے کے اس مرتی لوگ میں مالک کو ساکشات پرگڑ کر سکتا ہے اس کے نوری سبروب کے درشن کر سکتا ہے اور جس سے جنموں جنموں کے پاپ کرم چٹکیوں میں جل کے راہ ہو جاتے ہیں جب ہی نوری سبروب کے درشن ہوئے تو جنموں جنموں کے پاپ کرم کٹ جایا کرتے ہیں جیسے گرو منتر لیا اس سریر میں جو آپ نے پاپ کرم کیے وہ اسی دوران کٹ جایا کرتے ہیں اور جیسے جیسے آپ سمرن کرتے گئے جنموں جنموں کے پاپ کرم ون وائ ون کٹتے چلے جاتے ہیں کرموں کا دائرہ بڑا ہی جبردست ہے تو وہ سنچت کرم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کئی بار آپ بہت محنت کرتے ہیں بہت جور لگاتے ہیں پر آپ کو فل نہیں ملتا کئی بار آپ اپنی خوشیوں کے لیے بہت سے کرم اچھے کرتے ہیں لیکن خوشیاں نہیں مل پاتی کئی بار بہت بڑیا کرم کرتے ہیں کوئی شاواشیں نہیں ملتے ہیں ان سب کا کارن ہے سنچت کرم آپ نے اس سریر میں کوئی گلت کرم نہیں کیا کبھی کسی کا حق نہیں مارا کبھی کسی کو برا نہیں کہا پھر بھی آپ دکھیں ہیں پھر بھی آپ کی محنت سفل نہیں ہوتی اس کا کارن ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جنموں جنموں کے پاپ کرم آپ کے آڑے آ رہے ہیں آپ کے راستے میں آ رہے ہیں ان کو کاٹنے کے لیے آپ نے کیا کیا یہ بتائی کہتے جی بڑا پنیے کیا بڑا لوگوں کا بھلا کیا سب کے اچھے کے لیے سوچتے رہے پرارتھنا کی پنیے کرنے سے اچھا سوچ لینے سے پاپ کرم کٹتے نہیں آنے والے ٹائم میں آپ کے اچھے کرم بن جاتی ہے پاپ کرم کاٹنے کا چاہے وہ دیوی دیوتا ہے دیو مہا دیو ہے یا انسان ہے ایک ماترو پاہ پربو کا سمرن ہے اللہ کی عبادت وحیگرو کی یاد ہے اس کی یاد کے بینا سنچت کرم نہیں کرتے من کبھی نہیں رکھتا بہت چنچل ہے آدمی کا من چلائے مان گتی شیل یہ کبھی رکھتا نہیں جراسی من کی اچھا پوری نہیں ہوئی تو یہ بات کا بطنگڑ بنا لیتا ہے رائی کا پہاڑ بنا لیتا ہے کب یہ آسمان میں چلا جائے کچھ پتہ نہیں اور کب پتاڑ میں گسا دے کچھ پتہ نہیں بہت لوگ اپنی جیون برواد کر لیتے ہیں من کے پیچھے چل کے میں یہ بنوں گا میں وہ بنوں گا من سبج باغ دکھاتا ہے ایک سسنگی کی بات ادھارن کے طور پر آپ کو سناتے ہیں کہتا ہے گروہ جی میں جب انڈیا میں رہتا تھا یوں لگتا تھا فورن میں جا کے تو میں اڑنے لگوں گا کہتا ہے اچھی بلی جمین تھی بڑی آکھیں تیباری کرتے تھے اپنی نیند سوتے تھے اپنی جاگتے تھے کہتا ہے نا جی گیر اڑ گیا جاؤں گا ہی جاؤں گا پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا جا کے ہوتا ہے من میں کہتا ہے گروہ جی میرا نام مت بتانا کیا کیا وہاں گیا اور ان لوگوں کی ٹٹیاں ساف کرتا ہوں سی بریز نوکری نہیں ملی وہاں کوئی نوکر نہیں ملتا خود کھانا بناتا یا لینا کہیں سے کھرید کے کھانا فریجوں میں ساتھ سات دن کا باسا کھانا کھانا کہتا یہ نیتی سی بن گئی ہے کہتا پھر یاد آتے ہیں وہ کھلی آب و ہوا وہ ازادی سب کچھ چھن گیا تو یہ من کے کارنامیں ہیں ایک پرانے ٹائم میں گانا آیا کرتا تھا نا جا برمینو لیک جانگے نالے کہ یہ جو کرم میں نا یہ ساتھ ہی جاتے ہیں یاں مرجی گھومتے رو یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ کے لئے آو جی بیڈ پہ بیٹھو جی سپرنگ لگے ہوئے آپ کی مساج کرتے آ جاؤ ایسا نہیں ہے یہاں تو پھر بھی ماں باپ کا سایہ اپنا پن ہوتا ہے جب آدمی زیادہ ہی کرتا ہے تو کئی وار وہاں ہارڈ ورک کرنے پڑتے ہیں چکے چھوٹ جاتے ہیں نہ ایدھر آنے کا نہ اودھر رہنے کا ایسا لوگوں نے بتایا ہم تو من کے ایک چھوٹی سی بات بتاتے ہیں اس کو کچھ بھی مل جائے یہ شانت نہیں ہوتا کتنی خوشیاں مل جائیں کتنا نام مل جائے نہ جی اس کے تو یہاں اب کھیتوں میں سے آئے ہیں تو بات خیال میں آگئی کئی بار پانی لگاتے اور پانی لگاتے لگاتے فاوڑا ہلنے لگتا کہتے ہیں یار اس کے فانہ ٹھوک دے گلہ کر کے وہ اچھی طرح سے ایک دوسرے سے فاوڑا لے کے فانہ ٹھوک دیتے یا کہ اینٹ پڑی ہوتی اس سے ٹھوک دیتے اب گلہ فانہ ایک بار چلا گیا پھر نکلتا نہیں تھا کیونکہ پھول جاتا تھا ویسے من کا فانہ ہے جب یہ اڑ جاتا ہے نا پھر پھولتا ہے اور پھر نکلتا نہیں آدمی کو برباد کر کے چھوڑتا ہے تو من کے کہے چلو مت کوئی گرو کہے کرو تم سوئی یہ بھو جل میں گوتے کھلواوے یہ گرو سے بے مک کرواوے ایسا ہے من اس کے کہنے سے نہ چلو یہ گرو سے بے مک دور کروا دیتا ہے بھو سلم میں دنیا داری میں برا حال کروا دیتا ہے من بڑی جالیم طاقت بہت ہی جالیم طاقت دھندن ستگور تیرا ہی آسرا سبیس آسنگر جیسے نیویدن ہے کہ میرا چینل جرور سسکرائب کریں دھندن ستگور تیرا ہی آسرا